اسلام علیکم تمام آئیو بیانز کے سٹوڈنٹس ایڈمیسٹریشن فکلٹیز اور اسی طرح یونیورسٹی کے اندر جتنے بھی ایمپلائز ہیں وہ جو آئے ہیں اور ساتھ یہاں جو ہے ہائیپر ایٹریٹس فری ہم پروگرام بنا رہے ہیں تو اب ہمارے پاس ایک منٹ کا انٹرویو دے دیں یہ رانجہ صاحب ہے ہمارے پاس ایچڈی شوشل ورک ڈیپارٹمنٹ جو ہائیپر ایٹریٹس یونیورسٹی میں کارسپونڈنس ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سامنے سے ایدر سامنے دیں انٹرویو دیں ہائیپر ایٹریٹس کے بارے ہیں ہمارے پاس اکمار رہیم یہ آج چوتھا دینے ہی ایپر ایٹریٹس بھی یونیورسٹی کیمپ کو لگا ہوا ہے ہمارا اور اس میں ہم میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیکرونڈ بتا دوں کہ پنجاب گورنٹ کا جو ایپر ایٹریٹس کنٹرول پروگرام ہے اور آئی او بی ہائی سامنے یونیورسٹی باول کو ان کا ایک جائنٹ پینچن ہے پاکستان تیسٹی میں پہلا ایسا ہائیر ایڈوکیشن انسیکیشن ہے جس کی ٹوٹل پپلیشن کو ایپر ایٹریٹس بھی کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم تقریباً پچیس سے تیس ہلار کی پپلیشن ہیں انکلیڈنگ فیکلیٹی میمبر، سٹوڈنٹس، فیملیز اور فیکلیٹی میمبر، ان کی سٹاپ ان کی سفیننگ کی جائے گی اس کے بعد ان کی ویسینیشن کی جائے گی سب سٹوڈنٹس اور فیکلیٹی اور ان کی فیملیز کے لیے گنار ٹیچنگ سٹاپ اور ان کی فیملیز کے لیے یہ فری اپ کاسٹ ہوگا یونیورسٹی کا بہت بڑا ایٹریٹیٹر ہے ہم ہم اپنے ٹارگٹ کو محصیب کر لیں عزیز سار اب تک کتنے سٹوڈنٹس آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں کتنے سٹوڈنٹس کو آپ نے ویکسلیشن کرتا اپنی آئیڈیا دے سکنا ہوں کہ ہم ساید پور تھاؤزنڈ سے ابراز کر چکے ہیں آج کے دن تک اور آگے آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید ایکسیوریٹ کر رہے ہیں تو آپ کے ہمارا جو بلو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اویرنیس کیمپین بھی ساتھ سوچاللی ڈپارٹمنٹس کی لیول پر اس کی ہمارا جو بلٹیک ہے آنے والے دنوں میں کپی زیادہ ہوگی سر آفتہ اور اعتوار کو بھی پروگرام ہے آپ کا کی اس سیچر ڈے کو ہم آن سر رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو اس دل ہمارے امپلائیز ہیں نان ٹیکنگ سٹاف جس میں سیکیورٹی کے لوگ ہیں جس میں ہمارے ٹرانسکورٹ کے لوگ ہیں ہماری سٹیٹ کے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو ہم سیچر ڈے والے دن کے انشاءاللہ آن بورڈ لیں گے اور ان کی سپنیلنگ کریں گے اور اس دلوں میں ہم بہت بجارے ہیں اچھا سر ابھی تک جتنے بھی ٹیسٹ ہو چکے ہیں کیا آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنا اس میں پوزیٹیو ہے اور کتنے لوگوں کا ادھر کوئی رفلی آئیڈیا اس میں ہمارا تھوڑا سا چیزیں کانفیڈینشل ہیں کیونکہ ہم نے اس سوائے ٹرانسکورٹین میں بھی اس میں شامل دیتی ہے جو کانفیڈینشلی ہے اس حوالے سے اس کو مینٹین رکھا جائے گا آج تو بھی میں اس کو پیسوں میں نہیں ہوں بھی بتا سکوں کہ کتنے پوزیٹیو ہیں لیکن ہم وفول ہیں اور ہم دعا کو بھی ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ نکلیں جو پوزیٹیو ہوں گے تو یقینا پوزیٹیو ہوں گے سہی لیکن ہماری دعائیں یہ ہیں کہ جی وہ پوزیٹیو نہ ہو اور وہ سارے جو ہیں وہ اپنی ویکسینیشن یہاں سے کروا کے جائیں اگر پوزیٹیو ہوتے ہیں تو ان کے بھی ٹریٹمنٹ کا پورا پراسس ان کو گائیڈ بھی کیا جائے گا سر یہ سننے میں آئے کہ یونیورسٹی مستقل طور پر ایک کوئی یونٹ یہاں قیم کرنا چاہ رہی ہے اس بارے میں آپ اگر کوئی ایڈ بھی بلکل یونیورسٹی یہاں پر ایک سینٹینل ایک سائٹ جو ہے پرمننٹ بیسل پر قائم کر رہی ہے اور اس سلسلے میں جو ہیپٹائیٹس کنٹرول پروگرام ہے بنجاب انہوں نے اپنی ویلنگلیس شو کر دی ہے وردی وائس چانسلر ان کے ساتھ ایک ایمویو سائن کریں گے تو یہاں پر ہمارے جو ہیلتھ ڈویین ہے وہاں پر پراپر ان کا ایک سیٹ اپ جو ہے اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے ہماری یونیورسٹی نے اس کے لیے اپنا سٹاف بھی ڈیپیوٹ کر دیا ہے جو لوگ اس سینٹر میں یا اس سائٹ پر بیٹھے گئے اور آئندہ آنے والے جتنے ہمارے نئے سٹوڈنٹس ہوں گے جو انرولمیٹ ہماری ہوگی اس کے لیے ہم نے کمپلسی کر دینا ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کی سکریننگ ہوگی اور وہ سارے سٹوڈنٹس اس پراسس سے گزریں گے تاکہ ہم سسٹینبل رکھ سکیں اس سارے کام کو ہیپٹائیٹس فری یونیورسٹی کے حوالے سے تو انشاءاللہ وہ سینٹر جو ہے وہ کچھ دنوں تک کام شروع کر دے گا تینکیو سو مائی سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے انفرمیشن دی بہت سارے ویورز ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں تینکیو سر آپ اپنا بتائیں گے کہاں سے جانا سوشل موبیلیزیشن کے حوالے سے میری جو ڈیوٹی ہوتی ہے اور میں مکمل طور پر ابھی ڈیپیوٹ ہوں اسی جو آگ کیمپ جو تیس سے دس تک جو ہے دس جنوری تک ہے اس کیمپ کے لیے اور ہم پھر بھی اس سے پہلے بھی کمپریہنسیلی ہم میسیج جو ہے وہ ڈسیمنیٹ کر چکے ہیں پھر بھی یہی گزارش ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ چکے ہم نے ٹارگٹ اچھیو کرنا ہے لہٰذا سب سے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں اور اس بڑی فیسنٹی کا فیدہ اٹھائیں سپریننگ کروائیں اور جو اس سے پہلے رانجا صاحب سے آپ بات پوچھ رہے تھے کہ بھی کیا ریشو ہے ریشو ایگزیکٹ جیسے انہوں نے کانفیدنشیلیٹی کی بات کی وہ اپنی جگہ پہ لیکن بہت ہی کم ہے آم کمیونٹی سے اگر سو میں سے آٹھ ہے نو ہے تو یہاں ایک یا اے سے اوپر نہیں تھے کم ہے ایسے ہی ہے ایک پڑی لکھی کمیونٹی ہے اور اس میں سکریننگ سے مزید ان کو ایک ریزرٹ مل رہا ہے کہ وہ کچھ بھی رہیں گے اگر خدا نہ خاص سے کسی کو ایک ترلی ریٹیکشن ہو جائے گی اور اس میں یہ ہوگا کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی کام عرصے میں ان کو جو ہے وہ ریڈ بھی ہو جائیں گے اور صحت بند بھی رہیں گے اچھے سر آپ کو اسلامی انورسٹی سے کتنا رسپانس مر رہا ہے اس لحاظ سے کوئی آپ اسلامی انورسٹی آپ کو یہ پہلی انورسٹی ہے اس کو کمپیر تو کسی اور اس طرح کی ایکٹیوٹی سے نہیں کیا جا سکتا لیکن جہاں تھا تو ویسے اس ایکٹیوٹی کے رسپانس کا تعلق ہے تو بہت ابردس رسپانس ہے سٹوڈنٹز بھی اس میں انٹریسٹ بھی رہے ہیں ہم بھی دلزلنے سے کام کر رہے ہیں ہماری دین کے ساتھ ساتھ ہاؤی ہمارے ساتھ اس کیمپ میں کام کر رہے ہیں جیسے آئی ٹی دیپارٹمنٹ ہو گیا سائھکالوجی دیپارٹمنٹ ہو گیا یا باقی توشل برک دیپارٹمنٹ ہو گیا اس طرح کی آئر لیپارٹمنٹ ہمارے ساتھ اس کیمپ میں شامل ہیں اور vs. مختلف تجربان سے گزر کے ہماری غلائی لیکٹیوٹ بھی کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو اور ریسپانس بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے اور ہماری طرف سے جو ہے سروس ڈیلیوری جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے تینکیو سر تینکیو سو مچ سر یہ آپ کے سامنے جو ہے کا سکریننگ ہو رہی ہے ابھی ہم ڈاکٹر اورنگزیب صاحب سے آپ بات کریں گے جیے ایم ایس ہیں اور یہ پورے پروگرام کو کنٹرول کر رہے ہیں سر سلام علیکم سر شوشل میڈیا کے ذریعے آپ پیغام دینا چاہیں اور اس کی پوری معلومات جو ہے بہت سارے لوگ آپ کو ویو کر رہے ہیں بلکل جی گورنمنٹ اور پنجاب کا جو پرامیر انس کنٹری ہیلڈ دیپارٹمنٹ ہے اس کا جو سیجمنٹ ہیپرڈیڈس کنٹرول پروگرام ہے یہ جو پروگرام ہے یہ ان کی طرف سے ہیپرڈیڈس کنٹرول پروگرام اس پروگرام کو لانچ کر رہے ہیں دیسٹرک ہیلت ایتھارٹی بہاولپور اور آئیو بی ملکر ایک افرٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پہلی جو یونیسٹی ہے وہ آئیو بی کو ڈیکلیئر کی ہے انہوں نے جو ہیپرڈیڈس فری ہوگی اس میں آرموز کوئی ہم تھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ سکرین کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں سے سکسین تھاؤزنڈ جو ہے وہ سوڈنٹ ہیں سکس تھاؤزنڈ فیکلٹی میمبر ہیں اور آرموز کوئی ٹین تھاؤزنڈ کے قریب ان کی فیملیز ہیں دیسٹرک ہیلت ایتھارٹی بہاولپور اور آئیو بی ایڈنسٹیشن کمیٹڈ ہے اس چیز پر کہ دونوں ملکر انشاءاللہ اس کو ہم پاکستان کی پہلی ہپرٹ ایس فری یونیسٹی بنائیں گے اس کے لیے یہ کامیاب کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے دیسٹرک ہیلت ایتھارٹی کے تمام میمبرز اور جو کمپرٹ ایتھارٹی اچھا سر یہ کیوں ضروری ہے ہپرٹ ایٹس اگر کوئی قویسٹن لیمین قویسٹن پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے ہر ایک کو سکریننگ کرانا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا ہے آج بلکل ہپرٹ ایٹس کنٹرول پروگرام کافی عرصے سے اس چیز پر فوکس کر رہا ہے لیکن سپیشلی آپ کی گورنمنٹ اور سپیشلی جو پرائمری اور سکنڈری کے سکرٹری ہیلتھ ہیں ان کا بہت زیادہ فوکس ہے پاکستان میں ہپرٹ ایٹس کا برس جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ بیسیکلی اس کے سائن اور جو سمٹمز ہیں وہ بہت دیر سے آتے ہیں ایک دفعہ ہپرٹ ایٹس ہونے کی کم از کم فیفٹین ٹو سیونٹی یئرز کے بعد وہ اس سٹیج پر آتا ہے جہاں پر اس کے جو آوویس سمٹمز ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو یہ سکریننگ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دشمن ہمارے ملک کے اندر لائک یہ جو موزی مرز ہماری بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے ہم اس کو اندر سے ڈھونڈ لائیں ہم اس کو ٹریس کریں اور اس سٹیج پر جانے سے پہلے جہاں پر فیملیز سفر کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ٹریکمنٹ کے چانسز بہت کام رہ جاتے ہیں اس سے پہلے سکرین کیا جائے اسے ٹریس کیا جائے پہلے کے بعد اس کا لائک آپ کا پی سی آر ہے ہم پی سی آر کرتے ہیں جب وہ کنفرم ہو جاتا ہے اس کے جو ٹریپنٹ ہے وہ اس کو شروع کر دیا جائے اچھا سر آفٹر سکریننگ کے بعد ایسی کیا احتیاط کی جائے کہ اس سے فاریور بچا جائے بلکل ایسی ہے جی ساتھ میں جو سیشن ہے جس کو بلکی بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ہمارے ڈاکٹرز جو ہے نا لائکی اس پر بیٹھے یہ جی ہمارے ڈاکٹرز آپ بروشر دکھا رہے ہیں یہ جی بلکل یہ اس کا نائک ہرپرڈیٹس کیسے پھیلتا ہے اور آپ کو کیا کیا جو احتیاطی تدابیر ہے وہ کرنی چاہیے یہ جو ہمارے چار پوائنچ سیگمنٹ لگے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز ڈاکٹرز جو ہیں وہ کانسلنگ کے لیے یہاں پر بیٹھیں اس کا فرس ٹیپ جو ہے وہ ہے ایڈی ریجسٹریشن ہے ریجسٹریشن کے بعد سکریننگ پر آتے ہیں سکریننگ کے بعد ویٹنگ ایریا ہے ویٹنگ ایریا کے بعد جن کا لائک ٹیسٹ نیگیٹیو ہوتا ہے تو ہم ان کو موو کراتے ہیں اپنے جو آپ کا سیگمنٹ ہے ویکسینیشن کا ویکسینیشن کرانے کے بعد وہ یہاں پر جو کانسلنگ ہے وہاں پر آتے ہیں تو بسیکلی اس میں یہ بتایا جاتے ہیں کہ آپ نے کیا احتیاطی تدابی دینی ہے جس میں سب سے زیادہ جس پر فوکس ہے کہ میلز کے لیے کہ وہ حجام کے پاس جب جائیں کہ وہ اپنے جو کٹین کرٹ ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں ویزرز یوز نہ کروائیں ویزر ہے تو وہ ڈسپوزیبل یوز کروائیں فی میلز جو ہیں وہ کان اور ناک کو پیرنگ کراتے وقت جو دے اس کا خیال کریں ٹوٹ بریش اپنے انڈیویجل یوز کریں ڈینٹیسٹ کے پاس جاتے وقت اپنے آپ انشور کرائیں کہ جو سارے آئٹمز ہیں وہ سٹریلائز رہے ہیں اور ڈسپوزیبل ہیں یہ وہ چھوٹی سی تدابی چیزیں بغیرہ ہیں جن کو ہم اگرنیس دینے سے ہم اس موزی مرز سے فیچر میں بچا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پریونشن بیٹر دن کو تو ہم احتیاط ہے وہ ہم اپنی سوسائٹی میں دے کر آئیں تاکہ ہم لوگوں میں اور اپنی اس نیشن کو اپنی اس قوم کو اور اپنی اس فیچر کو ہم ایک ہلڈی اور صحت مند معاشرہ بنا سکیں تاکہ وہ پاکستان کا جو صحت مند خواب ہے ترقی کا ہم اس کو پورا کر سکیں تینکیو سر آپ نے بہت زبردست میسیج دیا پبلک کے لئے کوئی چھوٹا سا میسیج اور ان کو کوئی موٹیویٹیو میسیج دینا چاہیے سر بلکل یہ لائک یہ ہماری منحسل قوم یہ زمداری ہے جس نے کھلت اتھاریٹی بہاولپور یہ اس کمیٹمنٹ کے ساتھ یہاں پر آئیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہم پر قرض ہے اور انشاءاللہ گورنمنٹ پنجاب اور ہیبارٹیس کنٹرول پروگرام پرائیمنٹ سکنڈری کا یہ جو سرگمنٹ ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ ہم اس کو ایک کام کے طور پر نہیں اپنے فرض کے طور پر لے کر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے دیر کی ہے ہیبارٹیس کو ہیلتھ دپارٹمنٹ اور ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ آئیو بی کے اندر انٹر ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم یہاں سے اس وقت نکلیں گے جب یہاں سے ہیبارٹیس کو ہم نکال پر چیزیں کریں گے تینکیو سو مچ تینکیو دیکھ رہے ہیں آپ ساری طرف مختلف سکریننگ ہو رہی ہے یہاں اسلام علیکم کیا حال ہے اسلام علیکم ٹھیک تھاگ ہیں تو بھی ٹھیک ہے اسلام علیکم یہ ہماری انیورسٹی کا یونٹ ہے نا جی کیا حال ہے ٹھیک تھاگ ہیں آپ لائیو جا رہے ہیں سار جی کیا ریشو آ رہی ہے پوزیٹیو آ رہے ہیں یا نیگٹیو پوزیٹیو بہت کام آ رہے ہیں اللہ ہمارے پر زیادہ ٹھیک ہی آ رہے ہیں یہ جی ہماری اپنی انیورسٹی کے امپلائیز ہیں اور ساتھ یہ کیٹس ہیں اس کیٹس کو کیا کہتے ہیں سر ان کو کہتے ہیں جی اسٹی سٹیپس اسٹی سٹیپس تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر سلوہ لیکن سر کیا حال ہے ٹھیک تھاگ ہیں تو بھی ٹھیک سلوہ لیکن سلوہ لیکن سر کیا حال ہے سر سر یہ کیا کرتے ہیں آپ پہلے اس کو ٹیسٹ چیک کرنے کے لئے لائیو جا رہے ہیں ہاں جی سب سے پہلے جی ہم جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا اس کا لیتے ہیں فارم فارم کا جو نمبر ہوتا ہے ٹوکن نمبر اور وہ ان کٹس پہ اس کو ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر یہ بچے کا جو ہے نا پھر رب کر کے اس کو گرم کرتے ہیں اس کے بعد پرک کر کے ساتھ پرک کرتے ہیں سر کریں یہ دیکھیں جی یہ اور اس کے بعد یہ ہم اس کو ایک دفعہ ساف کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا یہ کٹ یہ سی والی کٹ ہے سی والی کٹ لگاتے ہیں یہ کٹ کیا کرتی ہے اور یہ کٹ کیا کرتی ہے یہ ہیپیٹریٹس سی کی ہے اور یہ ہیپیٹریٹس بی کی ہے اچھا ٹھیک ہے دو کٹس ہیں اس کے بعد یہ ہم بچے کو کر دیں گے یہ اس کا سالوشن ہے کتنی دیر بعد ریزلٹ آپ کے پاس آجاتا ہے یہ دس سے پندرہ منٹ لگتا ہے دس سے پندرہ تھینکیو سر گوڈ نیم سر وصیم تھینکیو وصیم بھئی اسلام علیکم سر سر آپ بھی یہی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں سر اسلام علیکم سر سر ہمارے پروفیسر یونیورسٹی کے ٹیسٹ کرانے آئے بیٹھے ہیں سر جی کیسا محسوس کر رہے ہیں ابھی تردو جی سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے یونیورسٹی کے جو بھی لیکچرز ہیں اسوسیٹ پروفیسر اسلام علیکم سر آہاں جی آپ کیا کر رہے ہیں سر سر ریجسٹیشن کر رہے ہیں اچھا جی ریجسٹیشن آپ کس طرح کی ریجسٹیشن نہیں آپ نے آپ نے live جا رہے ہیں سر آپ نے تھوڑا سا پتا نیم ریجسٹیشن ہے ہیپٹائیٹیس کی انشاءاللہ یہ آپ یہ ڈیٹا آن لائن کر رہے ہیں یہ ڈیٹا آن لائن اور جی یہ پورے پاکستان میں جب بھی جہاں بھی جہاں بھی یہ دوبارہ بھی جائیں گے تو یہ سلام علیکم سر سر تھوڑا ساپ اس کے بارے میں بتائیں گے یہ لائیو جا رہے ہیں اور آفیس ان کی کولیبریشن سے ٹھیک ہے یہ فرس کولیبریشن ہے جو آئیو بھی نے اسی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کی ہے اور ہم تھرٹی تھاؤزن جو ہے کیا کہتے ہیں پیشنٹ جو سکرین کرنے جا رہے ہیں جس میں سٹوٹی سیمنٹی سنڈنٹس ہیں اور باقی انگرہ یہاں کی فیکیلٹی ہے ٹھیکی سر ٹھیکی سنڈ 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 ٹھیکی سنڈ